اور پھر عقیمت و محبت کا سلطہ دیکھئے کہ غار کے اندر غار کے اندر آپ مجھ پہلے ظاہر ہوتے ہیں اور اندھ کرتے ہیں میں جاتا آپ بات تشریف نہ کیے میں غار کے اندر جاتا ہوں غار پرانا ہے تو میں پہلے جا کے دیکھتا ہوں کہ غار میں کوئی حضرنات ان کو کی کیا تو نہیں ہے کوئی ساپ تو نہیں ہے آپ اندر جاتے ہیں اس کے جتنے بھی ضراب ہیں وہ سارے اپنے اندر کے کپڑے بھی وہ پھاڑ بھاڑ کے اندر داخل کرتے ہیں ان کو پھاڑ کرتے ہیں عقیمت و محبت کا سلطہ دیکھئے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ طبو کا موقع تھا اس وقت جو ہے بڑی جو ہے حسانی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمایا کہ جہاد کا عادہ ہے جہاد کے لئے سماع چاہیے سارے صحابہ اقراب اپنی اپنی مسار کے مطابق اپنی اپنی حسیت کے مطابق ہے وہ سماع پیش کرتے ہیں اور آپ کی محبت اور اکرام کا زندگی دیکھئے آپ کے پاس جتنا بھی سماع ہے وہ سماع تھوڑا دار یا زیادہ تھا اس میں ہم نہیں پڑتے ہیں محبت اور اپنی حسیت کے مطابق ہے محبت اور اپنی حسیت کے مطابق ہے ان تمام معذروں صاحب میں چاہتے ہیں کہ ان کی اندوار محبت اور اپنی حسیت کے مطابق ہے محبت اور اپنی حسیت کے مطابق ہے جو میں ترسادل پڑھا تھا تو میں نے اندرکس کی مطابق کے لئے یہ کم انہیں پئی سارے پر کرنے دسکتے ہیں کلان اٹھا تھا یہ کون حسیت سارے کے آپ کے دیس ہمارے دیس اللہ تبارک و تعالی یہ مقصود احمد صاحب کا جو کہ سب جو سارے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا یہ بیس ہزار پیا مسجد کی حزمت کے لئے پیش کرنا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ ریا لیا میں کبور و منظور پرمائے اور ہم سب کو بڑھ کر کر مسجد کے بڑھ میں پیسے دینے کی توفیق اطاف رمائے یہ دیکھیں یہ یہ آپ سب کے لئے ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے ہم اسے کون ایسا ہے ہم یہی دیکھر کر رہے ہیں صدی اللہ تعالی کا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مار طلب کیا تو سارے کا سارا سمان اکٹھا کیا تاکہ آپ نے تانے کے جو کپڑے تھے وہ بھی پیش کر دیئے اور خود گوری کا سباز پہنکے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حجمت میں حاضر سبحان اللہ تو دیکھیں اسلام کے ساتھ اگر بہا کرتا ہے بلندہ اللہ رب العربین اس کو کبھی بھی معلوم نہیں کرتا ہے یہ اصحاب رسول جن کو اللہ تبارک و تعالی میں یہ ازاد عطا پایا دیکھیں آج ہم تو ہیں سب تو ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے لگے ہوئے ہیں لیکن ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے یہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کو اللہ نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فرمائی رضی اللہ انہم اللہ اس سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے ایک دخانی کتنے حقوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضاق اپنی رضاق فرمائی وہ صحابہ اقراب سنو جعبیہ کا موقع ہے اس لقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے رضاق فرمائی 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 اللہ تبارک و تعالی فرمائی کہ یہ جو آپ کے اصحاب ہیں جنہوں نے آپ کی پیان کی ہے طرف کے دیتے اللہ اسے راضی ہے اللہ اسے راضی ہے فرمائی مجید میں کتنے مجید اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب رسول سے اپنی رضاق بات آس ہے اے اللہ ہم تیری بارکہ ہمیں ارزانہ انجا کرتے ہیں مالک ہمیں بھی ان کے راستے پر چل کے جنگی بسر کرنے کی تو بھی قدا فرمائی اور ان کے وسیلے سے اے مالک ہم سے رضی ہو جا ہمیں بھی اپنی رضا فرما اپنے پیار حبیم صدی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ رضا فرما صدیق اللہ تعالی ان سے درجال کو دیور پردی آتا فرما ہمیں بھی ان کے نفس ادب پر چل در زیدگی پسر کرنے کی تو فیق فرما کم صافی سنتے آتا سنتے آتا